اسلام علیکم ماریا کی کچن میں سب کو خوش آمدید سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی تریڈیشنل بلکل دیسی طریقے سے ٹینڈے مسالہ تو چلیں چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں انہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے تو سب سے پہلے ہم پین میں ڈال لیں گے آئل آئل میں یہاں پہ جوز کر رہی ہوں ہاف کپ آپ لوگ اپنی سبزی کی کوانٹیٹی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں پاس ٹینڈے ہیں ہاف کے جی اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے کر لیا ہے فائنلی سلائس اور اس کو کر لینا ہے ہم نے براؤن اس سے زیادہ ہمیں زیادہ ڈاک کلر جو پیاز کا نہیں کرنا جنجر گالک پیسٹ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کی جس میں سیون ٹو ایٹ کلوز ہیں ہمارے پاس لیسن کے اور دو انچ کا ٹکڑا ہے ہمارے پاس ادرک کا ادرک اور لیسن کو ہم نے بھون لیا ہے بہت اچھے سے پیازوں کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکھے مسالے نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پاورڈر لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون ٹینڈے تھوڑے قرارے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے مرچیں زیادہ ڈالی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے میں نے ون ٹی سپون اور ساتھ اس میں میں ڈال رہی ہوں بھونہ کٹا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون مسالے کو ہم نے بہت اچھا سا بھون لینا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو ہمارے مسالے میں آ جائے اور بہت زبردست سا زائکے والے ہمارے یہ ٹینڈے بنے کھڑے گھر مسالے ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر جس میں ہے ہاف ٹی سپون زیرہ سیون ٹو ایٹھ ہول بلیک پیپر سیون ٹو ایٹھ کلوفز اور کلوفز چاہے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم مسالہ بھون لیں گے بہت اچھا سا ٹماٹر ہے میرے پاس تین میڈیم سائز کے ٹماٹر ہے فروزن تھے میں نے ان کو میش کر لیا ہے آپ کے پاس اگر فریش ہیں تو آپ ان کو فائن چوب کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے ٹماٹر بھی ہمارے میش ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ڈال لیں گے ہم اپنے ٹینڈے اور ٹینڈوں کا میں نے جو سائز کٹا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت بریک نہیں کٹے بہت موٹے نہیں کٹے ٹینڈوں کو تھوڑا سا ہم مسالے میں بھونیں گے تاکہ سارا مسالہ اچھا سا رچ جائے لگ جائے ہمارے ٹینڈوں کو پھر اس کے اندر ہم اپنی مرضی کے مطابق پانی ایڈ کریں گے آپ لوگوں کو اگر زیادہ شوربے والے بنانے زیادہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر مناسب سے بنانے ہیں تو اتنا ہی پانی آپ اس میں ایڈ کی جائے گا میں اس کے اندر نہ آ رہی ہوں ٹو کپ پانی کے جس کے اندر ہم پندہ سے بیس منٹ کے لئے ان کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹینڈوں کو میڈیوم فلیم پہ اور پھر دیکھتے ہیں انہیں تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹینڈوں میں سے پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اور میں نے ابھی اس کو اس کی لڈ کھولی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ٹینڈے جو ہیں وہ بہت ہی مزددار سا ریڈی آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ اس کی اوپر دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے اس کو انجوائے کریں چاہیں تو تھوڑا سا اس کو شوربے والا بنائیں جیسے ہم بنائیں گے اس کو ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کا شوربہ بنانا ہے اگر آپ کو زیادہ پتلا شوربہ پسند ہے تو آپ ویسا بنا لیجئے گا ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر بس ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا اور اس کو ہم پکنے دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو شوربہ ہے وہ بہت اچھا سا یمی سا پک جے اور پھر ہم اس کو کریں گے ڈی شاوٹ تو دیکھیں یہ شوربہ ہمارا جو ہے وہ پک رہا ہے گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون یہاں پر آپ لوگ ہوتھوڑی سی بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں سبز مرچنڈ آ رہی ہوں اور ساتھ ہی ڈالیں گے ہم ہرا دنیا دو سے تین منٹ کے لیے اس کو میڈیم بہت مائنر سے فلیم پر دمپ کے لیے رکھیں گے پھر کریں گے اس کو ڈی شاوٹ اور دیکھیں گے مزیدار سے چٹ پٹے سے ٹینڈے تو لیجئے تیار ہے ہمارا مزیدار سا چٹ پٹے سا ٹریڈکشنل ہمارا ٹینڈے کا سالن تو بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا پھر ملوں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیان رکھئے گا خدا حافظ